بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ساتھ دوست خیلی ایسے ہوں گے آج میں نے آپ کو سکھانا انوائس کی اس طرح سے بناتے ہیں جب ہم بائیس ہی اگر بیجتے ہیں اپنی شیپمنٹ تو اس کی انوائس کی اس طرح سے بناتے ہیں اگر کوریئر کے طرح بیجتے ہیں تو پھر کس طرح سے بنانی ہے اس کی جو ہے پیکنگ لسٹ وہ کیسے تیار کرنی ہے اس کی جو ایک پانچ لسٹ ہوتی ہے یا ایک باکس کے اوپر جو ہم لگاتے ہیں میں اس کا پانچ لسٹ ایک لگاتے ہیں جس کو اوپر لکھا ہوتا ہے کس باکس کے اندر کیا گیا اور کتنی کونٹیٹی میں کونسی آئیٹم میں آرٹیکل نمبر گیا وہ میں سارا آپ کو آج ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا انوائس کیس طرح سے آپ نے تیار کرتے ہیں مجھے کافی لوگوں نے ایک کمنٹ کی ہوئے تھے کہ انوائس بنانے کا ہمیں جو انا طریقہ بتا دیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ کس طرح سے آپ نے بنانی ہے تو چلتے ہیں کمپیٹر سکرین پہ تو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو آج سمجھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو پیکنگ جو پنچ لسٹ ہے جو باکس کے باہر لگاتے ہیں پہلے وہ دکھاتا ہوں اس میں کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کا آگئے یہاں پر اڈریس آئے گا اوپر سٹیلیا میں نے شیپمنٹ ایک بیڈی تھی اس کی بنی گئی ہے میرے پاس بڑی کمپنی نے ہم آئے گا ڈریس فون نمبر اور یہ ایک جو ہے نا ٹرائینگل شیئر میں اوپر جی فار گوھر اور ایس اور یہ ایس لکھا ہوا سپورٹ گوھر سپورٹس لکھا ہوا ہے تھرٹی ون باکس سے ٹوٹل ایک جو باکس ہے یہ پہلا باکس ہے یہ اس کی تھی فارم ای ہے یہ فارم ای کا نمبر لکھا ہوا ہے یہ فارم ای پہلے تو جنریٹ کے نوارا پڑتا تھا بینک سے لیکن اب جب آپ کی کوئی پیمنٹ آتی ہے تو فینینچل انسٹرومنٹ کے نام سے اب وہ پی ایس ڈیو میں ہوتی آ جاتا ہے آرٹیکل نمبر وہ آگے جاگ میں ڈسکس کرتا ہوں یہ جو فارم ای ہے پر آڈیکٹ جو انہیں اس میں جو میں نے ڈالی تھی وائی ٹاول تھے یہ اس کا سائز آگے لکھا ہوا ہے کمانٹیٹی کتنی تھی ایک باکس کے اندر یہ اس کی جو انہیں کمپلیٹ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے پہل تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو بھی پیکنگ لسٹ دکھاتا ہوں کی اس طرح سے ہم بناتے ہیں یہ پیکنگ لسٹ کی ڈیٹیل ہے سب سے پہلے یہ سیڈنی اسٹریلیا یہ کمپلیٹ ڈریس لکھنا یہاں پہ میں نے جس شار لکھا ہوا ہے انوائز کا نمبر جو بھی آپ نے یونیک نمبر دیا ہوا انوائز کا وہ آئے گا انوائز کی ڈیٹ آئے گی پیو نمبر آئے گا مینز آپ ڈیلیوری آئے گا کس طرح سے آپ نے جو انہا ڈیلیوری کرنی بائیسی کس طرح سے ٹرمز آئیں گی تو پیمنٹ میتھڈ آئے گا پیمنٹ میتھڈ یہ ہوتا ہے سی این ایف یا ایف او بی ایس کا فریڈ کا ہوتا ہے کہ کہاں پی کرنا ہے آپ نے پہلے پی کر کے بیجنا ہی آگے کس مجھے نہ ہوتا ریلیز کروائے گا ٹھیک ہے تو انوائز فار یہ ٹا والا پورٹ آف لوڈنگ سے آلکورٹ سے لوڈ ہوئی تھی ڈرائی پورٹ سے پس ٹیلیا گئی تھی تو یہ دیکھیں سیریل نمبر سب سے پہلے ایک سے لے کے جو تیرہ نمبر تک باکس ہے اس کے اندر پر پیکیج جو ہے نا پیس چھتیس پیس ہے اس کے آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ایٹم نمبر لکھا ہوئی ہے سائز اس کا لکھا ہے ٹوٹل کتنے ہیں ایک سے لے کے تیرہ نمبر ڈیبے تک چودھویں ڈیبے میں جو تھے وہ جو جو پیکنگ لسٹ ابھی آپ کو وہ جو پانچ لسٹ دکھائی ہے نا یہ اس کے مطابق یہ آپ نے پیکنگ لسٹ اس کی جو ریڈی کر لینی ہے اس کے بعد یہ پندرہ سے لے کے بیس تک جو ڈیبے ہیں اس کے اندر کونسی چیز ہے اس کی ٹیلہ آپ نے اس کے سمجھا رہا ہوں یہ کس طرح سے بنانی ہے اس کے بعد باقی بھی یہ سب جتنے ڈیبے اینڈ تک وہ ٹوٹل کونٹیٹی جتنی آئی اس کی وہ ساری ہم نے کمپلیٹ کر لی اب جو اس کی انوائس لگے گی اس کے ساتھ سینڈنگ انوائس یہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے بنانی ہے اوپر آپ کے کمپنی نیم جو بھی آپ کا ہیڈر ہوگا یا فوٹر جو آپ کا لیٹر ہیڈ بنا ہوگا اس کے اندر آپ یہ نکال لی نہیں ہے کمورشل انوائس ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں اوپر انوائس کی وہی ڈیٹ فام ای کا نمبر تو فام ای کا نمبر یہ پہلے ہوتا تھا ہمارے پاس جو ہے نا ابھی باک ہوتا تھا ابھی انہوں نے چاہید کہ ابھی پی ایس ڈبلیو آگئے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ نمبر اس ٹائم یہ فام ای تھا یہ بینک کو کال کرنی پڑتی تھی کہ آپ اس کو انوائس بھیج گئے کہ یہ اس انوائس کی انگیز جو ہیں آپ ہمیں فام ایک اپروف کر کے بھیج دیں تو وہ ہمیں بھیج دیتے تھے تو ہم اپنے اس سے نکال لیتے تھے لیکن ابھی پی ایس ڈبلیو میں آٹومیٹکلی جب آپ کی کوئی شپ آپ کی پیمنٹ آتی ہے تو آپ سے انوائس اسی ٹائم لے لیتے ہیں اور فائننشل اسٹرومنٹ اس ٹائم جنریٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بھی وہی پورٹ آف لڈنگ اس کے بعد سیالکوٹ اور پورٹ آف ڈسچار دکھا ہوا ہے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن بائی سی ہے نمبر آف پیکجز ٹوٹل تھرٹی ون باکس سے اس کے تو مارس اینڈ نمبر یہ لکھے ہوئے ہیں جس طرح سے اس میں بھی لکھے تھے تو اس میں بھی اب اس میں میں نے کہا لکھا ہوا ہے آرٹیکل وائز جتنے اس میں جو جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر مینچن کی ہوئی ہیں وائی ٹاول تھے اس کی کیا کونٹی تھی کتنے کا تھا پر پیس اور ٹوٹل اس کی کیا موڈ بنتی ہے پی ایس جب لیو جب اوپن کریں گے تو اس طرح سے کافی چیزیں ہمارے پاس آئیں گے لیکن جو بھی ہمارے کام کی یہ فائنینشل انسٹرومنٹ ہے فائنینشل انسٹرومنٹ کو اوپن کریں گے تو یہ ویو ہے ویو کریں گے تو یہاں پہ یہ ہمارے جتنی پیمنٹس آئی ہوئی ہمارے بینک میں جتنی اماؤنٹ آئی ہے جس کسٹمر کی آئی ہو تو اس کا نام لکھا ہوگا ساتھ تو یہ لیٹس پوز وہ والی تو پرانی ختم ہوگی ہوئی ہے جو میری جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں وائس میں لیکن لیٹس پوز ہمارے پاس یہ والی ہے پیمنٹ ہے تو اس کے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ میرا اوپر جو کمپنی کا آ رہا ہے اس پوری ڈیٹیل آ رہی ہے کسٹمر کی ڈیٹیل آ رہی ہے تو نیچے یہ لکھیں دیکھیں 1190 ڈالر لکھے ہوئے ٹھیک ہے تو اتنی اماؤنٹ کی مجھے وہ پیمنٹ آئی تھی تو اتنے کہ ہی میں وہ دیکھیں بیلنس بھی اتنے لکھا ہوئے کہ ابھی اس میں یوٹیلائز نہیں ہوگا جب یہ میں اس کو بیج دوں گا شیپمنٹ کو تو اس کے بعد یہ نیچے جو ہے نا ریکارڈ میں یہاں پہ آجے گئی یہ دیکھیں سب سے نیچے یہاں پہ آجے گئے یہ اتنے یوز ہوگئے ہوئے آپ کے ساری اماؤنٹ تو آپ کی جو ہے نا یہ ساری اماؤنٹ یوز ہوگئی ہے تو یہ نیچے یہاں پہ آجائے گا اس کا کہ یہ آپ نے یوز کر لی ہوئی ہے پیمنٹ تو یہ اس کے بعد وہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہ چیزیں یہ والی ہیں یہ فارمی اس کو آپ نے پرینٹ کر لینا ہے تو یہ ساتھ ٹیچ ہوگا انوائز کی تین کوپیز ابھی آپ کو میں نہیں کرتا اگر آپ نے ڈی ایچ ایل کوریر کے تھرو ڈریکٹ بیجنا ہو ایز سیمپلز بیجنے ہو یا چھوٹی شپمنٹ بیجنے ہو تو وہ کس طرح سے بیجنے ہیں اگر وہ وید اوڈ آپ نے فارمی بیجنے تو یہ اس کو ختم کرتے ہیں جو فارمی کا نمبر لکھا ہوا ہے پیمنٹ ٹرمز لکھی ہوئی ہیں بائے سی جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بائیئر کر دیں نمبر آف پیکجیز ہمارا یہ گیا دو ڈی با جاتا ہے کیونکہ یہ اگر ڈی ایجل ہم بیجیں نا ایز سیمپلنگ تو ہمارے پچاس کیجی تک چلا جاتا ہے لیکن سپورٹ سیر میں پچاس کیجی ایک اچھی ہاسی اس کی جو انہاورت ہوتی ہے تو موسٹی ہمارا وہ جاتا ہے کہ ایز سیمپلز چلے جاتے ہیں کیونکہ دو سو ڈائی سو تقریباً شرٹس آ جاتی ہیں پچاس کیجی میں تو لیٹس پوز کہ ٹو فیفٹی ہمارے پاس آئیٹمز ہیں اور اس کے یہ ریٹ بنا 1.5 کے حساب سے تقریباً 387 ڈالر بنے تو اتنا اگر 500 ڈالر سے نیچے تو آپ کو فارم ای کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ایز سیمپلز ہی چلے جائیں گے آپ کے تو ہمارا اگر آپ نے صرف چھوٹی سیمپلز بیجنے تو اس کی انوائس جو ہے اس طرح سے ہم ریڈی کریں گے جو فارم ای بغیرہ اس کے ساتھ نہیں لگے اگر پانچ سو سے نیچے اگر پانچ سو سے زیادہ اوپر اگر آپ نے بنانی ہے انوائس تو اس کا آپ کو فارم ای فینینشل انسٹرومنٹ یا پھر جو بی پی ایس ڈبلی کو آتا ہے بی پی ایس ڈبلی کو فینینشل انسٹرومنٹ ہی آتا ہے پہلے فارم ہی ہوتا تھا وہ ساتھ لگے گا اس کی تین کوپی اور ساتھ ساتھ اس کے آپ کا لگے گا یہ انڈر ٹیکنگ ہوگا جس کے انتے لکھا ہوگا اس میں کوئی غیر کنونی چیز نہیں ہے ساتھ آپ کا نیچے یہ بھی لیٹر ہیڈ پیڈ پر نکالنا ہے سائنس ٹیمپ آپ نے اس کو کر دینا ہے ساتھ تین انوائسیں سائنس ٹیمپ اور ساتھ آپ کا ایڈی کوشش کی ہے میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انوائس کا طریقہ بتانے کی کیسے بنانی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا اگر پھر بھی کوئی ایشو ہوا تو آپ کمنٹ کیجئے گا تو میں انشاءاللہ اس پر رپلائے ضرور کروں گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے دوستوں کا آپ لوگوں کی ہیلپ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی کرے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ